کہ ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں اسمائے اصحابِ بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کے نام کے آگے اوسی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کچھ نام ایسے ہیں جن کے نام کے آگے خزرجی استعمال ہوا ہے جو سیرت پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ایسے تھے کہ جو مدینہ پاک میں تھے اور یہ جو اوس سے تعلق رکھنے والے صحابہ اکرام تھے ان کے نام کے آگے اوسی ہے اور جو خزرجی سے تعلق رکھنے والے تھے یہ خزرجی ہے یہ دونوں کٹیگریز انساری تھی اس لیے انساری منشن نہیں کیا بلکہ اوسی اور خزرجی منشن کیا ہے باقی رہے گئے مہاجر تو ان کے نام کے آگے مہاجری یہ لفظ استعمال ہوا ہے اچھا کچھ نام ایسے ہیں جس میں مولا بھی لفظ آئے گا مولا کا ایک معنی تو ہمیں پتا ہی ہے کہ مددگار آقا لیکن مولا کا ایک معنی غلام کے بھی ہیں تو کبھی آئے گا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے یا کسی صحابہ کا نام آئے گا تو وہ صحابہ کے غلام تھے یا مراد غلام ہے اچھا پھر جو چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں تو ان شہدہ کے نام کے آگے شہید بھی لفظ لکھا گیا ہے تو اس طرح یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے معلومات میں اضافہ بھی ہو اور جب آپ ورد کر رہے ہو اور آرات پڑھ رہے ہو تو آپ کو کوئی پڑھنے میں دشواری نہ ہو ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں اسمائے اصحابِ بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسمائے اصحابِ بدر کیا ہے جو پہلے کبھی اس طرح کی محفل میں شامل نہیں ہوئے یا جو پہلی مرتبہ شامل ہو رہے ہیں یا جو شامل بھی ہوئے ہیں ذہن میں اس وقت نہیں ہیں ان کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سترہ رمضان مبارک کی شب ہے آج کے دن غزوہِ بدر کا مارکہ ہوا اس میں کمو بیش تین سو تیرہ صحابہِ کرام علیہم اردوان نے شرکت کی اس میں سے چودہ صحابہِ کرام شہید ہوئے اور ستر کافر جو ہے وہ واصل بہ جہنم ہوئے آج بھی جب مدینہ پاک گئے ہیں بدر شریف کے مقام پر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں یہ سارے زیارات ہیں مسجدِ عریش بھی دیکھی ہے اور صحابہِ کرام علیہم اردوان کے مراقضِ انور بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کومہ بھی ہے کہ جہاں وہ کافروں کو دھکے لگیا اور یہی وہ جگہ ہے بدر کا مارکہ کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے مارکے سے ایک دن پہلے بتا دیا کہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ یہ ہے فلاں کافر یہاں مرے گا حادہ مسرعہ فلان تو یہ تو کچھ باتیں بدر شریف کے حوالے سے شیخ عبد الرحمن قبانی علیہ رحمہ نے ایک وظیفہ مرتب فرمایا تعلیف فرمایا اور اس میں ان تمام صحابہِ کرام جو اس غزوے میں شریک ہوئے ان کے نام جمع کر لے نام جمع کرنے کے بعد اسی کے ساتھ ایک دعا بھی شامل فرمائی اور اس کے متعلق فرمایا گیا کہ جو کوئی سترمی شب کو ان مبارک ناموں کا ورد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے عشرہ مبشرہ کے نام جو ہے وہ ترتیب دیئے گئے ہیں یعنی وہ دس خوشنصیب صحابہِ کرام کے جنہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت اطاع فرمائی ان خوشنصیب صحابہِ کرام کے نام ہم تلاوت کریں گے پھر اس کے بعد ترتیب کچھ یہ ہوگی کہ حرف الالف یہ ٹائٹل ہوگا الف سے شروع ہونے والے جتنے بھی صحابہِ کرام کے نام ہیں سب سے پہلے وہ تلاوت کے جائیں گے پھر اسی طریقے سے حرف البا با سے شروع ہونے والے نام پھر تا پھر سا پھر جیم پھر دال اس طرح کرتے کرتے ہم حرف یا تک پہنچیں گے اچھا اس کے بعد ایک ہیڈنگ آئے گی الکنا یہ وہ نام ہے کہ جن کے نام سے زیادہ ان کی کنیت معروف تھی تو وہ جو کنیت والے نام ہیں ان کو حرف یا کے بعد آخر میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ کنیت والے نام جب مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد دعا ہوگی اور وہ دعا بھی شیخ عبد الرحمن القبانی علیہ الرحمن نے اسی وظیفے میں شامل فرمائی ہے تو وہ دعا ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد ان تمام مبارک اسما کے وسیلے سے اللہ کے حضور ہم اپنے مادری زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی انشاءاللہ دعایں کریں گے بغیر کسی توقف کے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہی اسألوکہ بسیدنا محمد رسول اللہ المہاجری صل اللہ علیہ وسلم وبسیدنا ابی بکر صدیق المہاجری رضی اللہ عنہ وبسیدنا عمر بن الحقاب المہاجری رضی اللہ عنہ وبسیدنا عثمان بن عفان المہاجری رضی اللہ عنہ وبسیدنا علي بن قبیطان بن المہاجری رضی اللہ عنہ وبسیدنا طلحة بن عبید اللہ المہاجری رضی اللہ عنہ وبسیدنا الزبیر بن العوام المہاجری رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف المغاجری رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعد بن ابي بقاس المغاجری رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعید بن زیدن المغاجری رضی اللہ عنہ وَبِسَيِّدِنَا أَبِيُّ عُبَيْدَ تَعَامِرِ بِنِ الْجَرْجَاحِ الْمُهَاجِرِ رضی اللہ عنہ وَبِسَيِّدِنَا عِمُرَانَ بِنِ حَسِيرِ الْمُهَاجِرِ رضی اللہ عنہ اللہم واسألك بسیدنا الاخنس بن حبیب المهاجر رضی اللہ عنہ وَبِسَيِّدِنَا الْأَرْقَمِ بِنِ الْأَبِلَ الْأَرْقَمِ الْمُهَاجِرِ رضی اللہ عنہ وَبِسَيِّدِنَا أَنسِمْ مَوْلَى رَسُولِ اللہِ صلَّى اللہ علیه وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِ رضی اللہ عنہ وَبِسَيِّدِنَا اِيَاسِ بِنِ الْبُقَيْرِ الْمُهَاجِرِ رضی اللہ عنہ فبسیدنا ایاس بن اوسی الاؤسی رضی اللہ عنہ فبسیدنا اوسی بن حدیر الاؤسی رضی اللہ عنہ فبسیدنا اونیس بن قطابة الاؤسی رضی اللہ عنہ فبسیدنا انس بن معاد الخزرج رضی اللہ عنہ فبسیدنا امی بن معاد الخزرج رضی اللہ عنہ وَبِسَيِّدِنَا اُمَيِّ بِنِ قَعْبِ الْخَزْرَجِي رضی اللہ عنہ حرف باسے شنونا ہے اللہم واسألوك بسيدنا بلال ابن رباح المغاجری رضی اللہ عنہ بسيدنا بحیر ابن ابي بحیر الخزرج رضی اللہ عنہ بسيدنا بحات ابن سعلبت الخزرج رضی اللہ عنہ بسیدنا بس بسد ابن عمر الخزرج رضی اللہ عنہ و بسیدنا البراء بن معدور الخزرج رضی اللہ عنہ و بسیدنا بشير بن سعد الخزرج رضی اللہ عنہ و بسیدنا بشير بن البراء الخزرج رضی اللہ عنہ اللہم واسألك بسیدنا تمیم مولا بني غنب بن سلم الأوسی رضی اللہ عنہ و بسیدنا تمیم مولا قراش الخزرج رضی اللہ عنہ و بسیدنا تمیم بن العار الخزرج رضی اللہ عنہ اللہم واسألك بسیدنا فتف بن عمر المهاجن رضی اللہ عنہ فبسیدنا سعلبت بن حاتب الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا ثابت بن اقرب الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا ثابت بن ذعلبت الخزرج رضی اللہ عنہ فبسیدنا ثابت بن خالد الخزرج رضی اللہ عنہ فبسیدنا ثابت بن خنساء الخزرج رضی اللہ عنہ حرف جین سے شروع ہونے والے اسما پڑی جائے ہیں آپ امیجن کیجئے تصور کیجئے غزوہ بدر کا مارکہ ہے اللہ اکبر اور یہ پیارے پیارے صحابہ اکرام جن کے اس وقت ہم نام تلاوت کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک ان کا ذکر کیا جائے گا کیوں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تھے آج الحمدللہ ہم ان کا ذکر کر کے قلب کو تسکین دے رہے ہیں دلوں کو جلا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو مزید تقویت بخشے مزید جلا عطا فرمائے اور ہماری مرادوں کو پورا فرمائے شاعر کہتے ہیں ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدی قیدر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدی قیدر عثمان ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم سلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ ہم سلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلی و سلی علیہ حرف جیم سے شروع ہونے والے اسماء اللہ ہمم اسألوک بسیدنا جبر بن عبیق الاوسی رضی اللہ عنہ و بسیدنا جبیر بن ایاس الخزرج رضی اللہ عنہ و بسیدنا جبر بن عبداللہ بن عمر الخزرج رضی اللہ عنہ و بسیدنا جبر بن عبداللہ بن رئابل بالخزرج رضی اللہ عنہ و بسیدنا جبر بن صفر الخزرج رضی اللہ عنہ اللہ ہمم اسألك بسیدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجر رضی اللہ عنہ و بسیدنا حاتب بن ابي بلتعب المهاجر رضی اللہ عنہ فبسیدنا حاتب بن عمر المغاجر 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 رضی اللہ عنہ فبسیدنا حبیب بن عمر المغاجر رضی اللہ عنہ فبسیدنا حرام بن عمر المغاجر رضی اللہ عنہ حرف خاصے شروعونے والے اسماع شروعونے اللہم واسألوك بسیدنا خالد بن البکیر المغاجر رضی اللہ عنہ فبسیدنا حبیب بن عمر 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 المغاجر رضی اللہ عنہ بسیدنا خالد بن زیدن الخزرج رضی اللہ عنہ بسیدنا خليد بن زیدن خزرج رضی اللہ عنہ اللہم مأسئلوک بسیدنا دکیل بن سعید المغاجر رضی اللہ عنہ اللہم مأسئلوک بسیدنا دس شمالین بن عبد عمر الشید المغاجر رضی اللہ عنہ بسیدنا دکیل بن عبد قیس الخزرج رضی اللہ عنہ حرف راہ سے شروع ہونے والے اسما پڑھے جا رہے ہیں مجھے عالی عالی کا وہ شیر بھی یاد آگا کہ جانی سارا نے بد روحود پر درود حق گزارانے بے عقب پہ لاکھوں سانا ان کے آگے وہ حمزہ کی بھی جا بازیاں شیر غررانے سطور بھی لاکھوں سانا وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری صولت بھی لاکھوں سانا مصطفیٰ جانے رحمت بھی لاکھوں سانا حرف راہ سے شروع ہونے والے اسما اللہم واسئلوك بسیدنا ربیعت ابن اکتم المغاجری رضی اللہ عنہ وبسیدنا ربعی بن رافع الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا رفعت ابن عبد المندر الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا رافع ابن یزید الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا رافع ابن عن جدد الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا رافع ابن المعل الشہید الخزرجي رضی اللہ عنہ وبسیدنا رافع ابن مالک الخزرجي رضی اللہ عنہ وبسیدنا رافع ابن حارس الخزرجي رضی اللہ عنہ وبسیدنا رافع ابن عبد المدر الاوسی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ حرف عزار سے شروع ہونی اسما اللهم اسألك بسیدنا زید بن الخطاب المهاجر رضی اللہ عنہ وبسیدنا زید بن حارث المهاجر رضی اللہ عنہ وبسیدنا زید بن اسلم الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا زیاد بن السكن الاوسی رضی اللہ عنہ وبسیدنا زیاد بن عمر الخزرج رضی اللہ عنہ وَبِسَيِّدِنَا زِيَادِ بِنِ الْأَبِيدِ الْخَزْرَجِينَ رضي الله عنه فَبِسَيِّدِنَا زَيْدِ بِنِ الْمُذِيَّةَ الْخَزْرَجِينَ رضی اللہ عنہ 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 بسیدنا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ بسیدنا اللہ عنہ اللہ عنہ بسیدنا رضی اللہ عنہ بسیدنا رضی اللہ عنہ بسیدنا 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 نعمان بن نعمان بن نعمان بن نعمان بن نعمان بن نعمان بن نعمر الخزرج رضی اللہ عنہ بسیدنا 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 اللہ عنہ بسیدنا 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 بسیدنا